مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوشت آپ کا دوست عبدالکریم آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں مہترم ناظرین ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے مہترم ناظرین آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ مہترم ناظرین تو آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھو تو صحیح پروگرام کا پہلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آڈیو کے شکل میں جواب کی طرف سے ہم تک پہنچا میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی ماں کی ساری بات مانتی ہوں نماز قرآن شریف پڑھتی ہوں بٹ جب میں اپنے ہاتھ میں موبائل لیتی ہوں تو انہیں غصہ آتا ہے تو میں کیا کروں پلیز ذرا مجھے بتائیں دیکھیں بہت اچھی بات ہے اگر آپ ماں کی بات مانتی ہیں نماز پڑھتی ہیں ان کی فرما برداری کرتی ہیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اگر آپ سمجھدار ہیں کہ ماں کو میرا موبائل لینا ناپسند کیوں ہے کوئی ضرور ان کو غلط فہمی ہے کوئی ضرور ایسی وجہ ہے جس سے ان کا دل کانپ جاتا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہونے لگتی ہیں کچھ واقعات ان کے گوش گزار ضرور کیے گئے ہیں جس کا سبب موبائل بنا ہے یہی وجہ ہے شاید موبائل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو ان کو وہ منظر جو انہوں نے کسی اور کے بارے میں دیکھا یا سنا ہے وہ آپ کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں اس لیے ان کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ موبائل آج جہاں بہت ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے بہت سارے غیر ضروری آمال افعال حرکات اس کے ذریعے صادر ہو رہی ہیں فہاشی اور یعنی ناجائز طریقے سے لڑکوں کا لڑکیوں سے بات کرنا لڑکیوں کا لڑکوں سے بات کرنا شریعت کی خلاف ورزی کرنا اور پھر اس میں وعد وعید ملاقاتیں ان تمام کا سلسلہ شروع ہو جانا ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں ایک سمجھدار خوشیار اپنی بچی سے محبت کرنے والی ماں کو پسند نہیں ہے تلاش کرنا چاہیے ڈھونڈنا چاہیے آپ کو کہ ماں کے ذہن میں کونسی ایسی بات پیوست ہو گئی ہے جس کی وجہ سے موبائل میرے ہاتھ میں دیکھتے ہی ان کو غصہ آ جاتا ہے تو آپ پیار سے محبت سے کسی اچھے وقت کا انتخاب کریں جب آپ کی ماں اچھے مود میں ہو اور اس وقت پوچھیں کہ ماں موبائل میں ایسی کونسی برائی ہے جس کی وجہ سے آپ کو موبائل دیکھ کر غصہ آتا ہے یقیناً وہ اپنے درد کو بیان کریں گی آپ کو سمجھائیں گی اگر وہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو موبائل سے محبت کرنا کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے کہ ماں کو ناراض کر دیا جائے موبائل آج ہے کل تک نہیں تھا آپ جتنا وقت اپنا موبائل میں برباد کریں اتنا وقت اگر کتابوں میں کتابوں میں بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں لطیفے بھی ہوتے ہیں ہے جو آپ کوئیس میں مل سکتی ہے تو آپ اپنی ماں کو ناراض نہ کریں ہمارا مشورہ تو یہی ہے اور ماں کے ذہن میں موبائل کے تعلق سے جو گھانٹ لگ چکی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ موبائل میں آخر ایسی کونسی بات ہے جس کی وجہ سے میری ماں اس قدر ناراض ہوتی تو اس کو اگر آپ نے جان لیا اور اس کا پتہ لگا لیا تو یقیناً آپ کو جو تعجب ہوتا ہے ماں پر کبھی کبھی ناراضگی یا غصہ آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ ماں کو اچھی طرح سمجھ سکیں گی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ماں پر الزام لگاتی ہیں بہت بد اخلاق ہیں بہت ایسی ہیں بہت ویسی ہیں بہت جلدی غصہ ہو جاتی ہیں بہت چیختی ہیں بہت چلاتی ہیں لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ماں کی جگہ میں رکھیں جس کے اوپر ذمہ داری گھر چلانے کی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے اپنے خاندان کی عزت کو بحال رکھنے کی ہے اگر یہ ساری ذمہ داریاں آپ اپنے اوپر لے کر اور پھر سوچیں تو کیا وہی نتیجہ نہیں آئے گا جو نتیجہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں ماں کو لے کر اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ماں کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتی ہیں ماں کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں بڑی ذمہ داریاں ہیں خاندان کی عزت کا اپنی اپنے شوہر کی عزت کا بحال رکھنا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے جو آپ کے نزدیک کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ آپ سوچتے ہیں نہیں اس کے بارے میں آپ اپنی آزادی کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے سکول کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی موج مستی کے بارے میں سوچتے ہیں آپ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بتائے ہوئے اوقات ایام ان کی اچھائی اور اس میں حاصل ہونے والی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ماں جس بارے میں سوچ رہی ہے وہ تو کبھی آپ نے سوچا سوچئے تو آپ کو ماں کی عظمت کا احساس ہوگا جزاکاللہ خیرہ شاہ محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پوچھو تو صحیح پروگرام دینی ملی اور سماجی پہلیوں کو اجاگر کرتا ہے شیخ نے بہت ہی امدہ انداز میں ہماری ملت کی نوجوان بچوں کے لیے نصیحت کی آخر و ماں کیوں ناراض ہوتی ہے آپ کے موبائل اٹھانے سے آج سماج کے اندر بےہیائی، برائی، فہاشی اوریانیت یہ تمام کی تمام چیزیں شباب پر ہیں ایسے ماحول میں اگر ایسی دیندار ماں موجود ہے جو اپنے بچی کی تربیت اتنے بہترین انداز سے کرتی ہے اللہ رب العالمین ایسی ماں مزید بنائے تاکہ ہمارا سماج بہتر سے بہتر ہو سکے محترم ناظرین آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں اور شیخ کی زبانی سماج کو بہتر بنانے کی ترجمانی سنتے ہیں شیخ سوال ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی حسد اور جلن کی خاطر بےوجہ دوسرے انسانوں کو جادو کراتے ہیں اور ان کو برباد اور پریشان ہوتے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں کیا ایسے لوگوں کے لئے اسلام میں کوئی سزا ہے اگر ہے تو وہ سزا کس طرح کی ہو گئی شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کسی آدمی کو برباد کرنا اس کا گھر لوٹ کر اس کا کاروبار تباہ کر کے اس کے گھر میں مکان میں آگ لگا کر اس کی فیکٹری میں چوری اور ڈاکے کروا کر اگر یہ جرم ہے اور یقیناً جرم ہے اس کی اگر کوئی سزا ہے اور یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ اس کی سزا ہے تو اگر یہ ہمارے کرنے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کی سزا ہے تو ایسے ہی ہم دور بیٹھے رہیں اور کسی جادوگر کے ذریعے یہی کام کرائیں میاں بی بی میں لڑا ہی کر رہا دیں گھر تباہ ہو جائے طلاق ہو گئی بچے بیار و مددگار ہو گئے ماں کا سایا نہیں باپ توجہ نہیں دے پاتا بچے آوارہ ہو گئے بری صحبتوں میں پڑ گئے سارا گھر تباہ ہو گیا کہ اس کی سزا نہیں ہوگی اس کی بھی سزا ہے اس کی بھی سزا ہے لیکن کیسے ملے گی اور کیسے دے گا اللہ رب العزت یہ اس کے یہاں سے متعین ہوگی ہم اس کو متعین نہیں کرتے ہاں اگر اسلامی شریعت ہو اسلامی قانون نافذ ہو اور اس میں ثابت ہو جائے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی پر جادو کروایا ہے فلاں آدمی کو استعمال کیا ہے اس کے گھر میں آگ لگوائی اس کے بچے برباد کرائے اس کے گھر میں طلاق کروا دی تو قاضی وقت سرار واقعی اس کو سزا دے گا جتنا بڑا اس کا جرم ہوگا اتنی ہی بڑی اس کو سزا ملے گی تو سزا ہے اور ملتی ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے ایسے لوگ جو دوسروں سے جلتے ہیں حساد کینا کپٹ رکھتے ہیں دوسروں کو برباد کر کے خوش ہوتے ہیں ایک دن خود بھی بربادی کے غار میں گرتے چلے جاتے ہیں پھر ان کو سمالنے والا کوئی نہیں ہوتا پھر ان کا کوئی ہمدرد بھی کھڑا نہیں ہوتا کوئی آدمی مجھ سے جلتا ہے اور میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت میری مدد کرے اور میں بربادی کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاؤں لیکن جو آدمی ایسا کر رہا تھا جب وہ اللہ رب العزت کی گرفت میں خسے گا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ دوبارہ کھڑا ہو پائے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملتی سزا ملتی آپ کے سامنے ہم نے ایسے بہت سارے گھر دیکھے ہیں لوگوں نے کسی گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی ایک زمانے تک بہت خوش رہے اور اپنی کامیابی کے ڈنکیں بجاتے رہے لیکن بہت جلد زمال آیا اور روٹیوں کو محتاج ہو گئے ساپ چالاکی اور چطرائی رکھی کی رکھی رہ گئی بسات جو بچھائی وہ الٹ گئی جو مہرہ چلا وہ پٹ گیا اور ساری اقل مندی رفو چکر ہو گئی جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تقدیر کا فیصلہ جب آتا ہے تو ہماری اقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ہم سوچیں گے نہیں ہم اپنے اقل سے ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے ایسے بچ جائیں گے ویسے بچ جائیں گے تو اقل ہی ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو ہم کس کس آرے کر لیں گے نہیں کر پائیں گے تو جادو ٹونے کے ذریعے جو لوگ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا اور جب سزا اللہ رب العزت دے گا تو پھر بچنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ملے گی جزاک اللہ خیش ہے محترم ناظرین آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں اور شیخ کی زبانی سماج کو بہتر بنانے کی ترجمانی سنتے ہیں شیخ سوال ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ دلالی کا کام کرتے ہیں کیا دلالی کر کے پیسہ کمانا اسلام میں جائز ہے شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں دیکھیں دلالی تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے سوال میں اتنی عمومیت ہے کہ اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا ہے اب کوئی آدمی شراب کی دلالی کرتا ہے کوئی عورتوں کی دلالی کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے جواز کا فتوہ نہیں دیا جا سکتا ہے لیکن دلالی اگر ایسی ہے کہ کاروبار میں جیسے آج کل مکان دکان فلیٹس وغیرہ کہ خرید و فروغ میں دلالی کرتا ہے کوئی آدمی شراب تو اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک طرف سے کسی آدمی سے کہتا ہے کہ میں حق الوحنت اتنا لوں گا آپ سے تو یہ درست ہے لیکن اس کا دونوں طرف سے لے لینا بغیر واضح کیے ہوئے یہ صحیح نہیں ہے بعد میں وہ مفضیلن نزا ہو تو اس کو فقہاں نے ناجائز قرار دیا ہے پیہ ہو کہ بھی اتنا پیسہ میں لوں گا آپ کو مکان دلوا دوں گا باقی ذمہ داری میری ہے یعنی یہ دیکھنا کہ یہ مکان جس آدمی سے لیا جا رہا ہے اسی کا ہے جتنا کاغذ میں زمین لکھی ہے اتنی ہی ہیں اس زمین پر کوئی لون نہیں لیا گیا ہے اس زمین میں کوئی تنازہ نہیں ہے یہ ساری باتیں دیکھنا تحقیق کرنا اگر یہ ساری باتیں کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے وقت بھی لگتا ہے پیسہ بھی لگتا ہے اور اس کی جد و جہد محنت کوشش بھی صرف ہوتی ہے اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ پیسہ لے لیتا ہے خریدار سے یا بائے سے تو اس کے لیے جائز و درست ہے لیکن دونوں طرف سے لے لینا اس سے بھی لے لینا اس سے بھی لے لینا اس کو کہنا میں تمہیں اتنے کم میں دلا دوں گا تیکر آ دوں گا اس سے کہنا میں اتنے زیادہ میں بکوا دوں گا یہ دھوکے کی بات ہے اور یہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر پیسہ کمانا ہے یہ دلالی اصل نہیں ہے اب بکوا رہے ہو جو تو بائے سے آپ نے تحقیق لیا کہ بھی آپ کی یہ چیز بکوا دیں گے وہ آپ کو اتنا اتنا پیسہ دینا ہوگا یا کوئی آیا ہے کہ ہمیں امکان چاہیے دکان چاہیے فلاں بازار میں کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دو دن میں بتاتا ہوں سب میں گھوم پھر کے دیکھ کے پوچھ کے پھر اس کی نویت اور اس کی تمام چیزیں معلوم کر کے پھر آپ کو بتلاتا ہے کہ ایک دکان ہے اتنے بھائی اتنے کی ہے اتنے پیسے میں ملے گی اور اتنے اتنے تک میں سودا ہو سکتا ہے اتنا میرے کمیشن کا ہوگا اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ صحیح ہے وہ محنت کا راہ ہے محنت کا آپ نے بدلہ لے سکتا ہے شاید کہ سماج کے اندر جو دلالی لفظ مشہور ہے ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے دھوکہ چھپا ہوا ہے یا دلالی کا معنی کیسا تو نہیں کہ رہنمائی کرنا نہیں اس کے مفہوم میں تو دھوکہ نہیں چھپا ہوا ہے دلالی ایک پرانا لفظ ہے لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں بری چیزوں میں لوگوں نے دلالی شروع کی عورتوں میں ناجائز کاموں میں کاروبار میں سرکار کے یہاں یا کسی امیر یا مالدار کے یہاں ناجائز اور حرام کاموں میں پیسے لیے اور کسی کو بھی پھنسوا دیا اور اس کی دلالی کھا لی تو اس وجہ سے اس لفظ کا مفہوم تھوڑا تبیل ہو گیا لوگوں کی نظر میں وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو جیسے ہم نے بتلایا کہ وہ تو ناجائز ہے لیکن اگر یہ صورت ہے وہ اپنی محنت و کوشش کا لے رہا ہے تو یہ صحیح ہے لیکن ناجائز کام میں شراب کی دلالی ہو جوئے کی ہو نشاور چیزوں کی ہو ہتیار کے فروخت کی ہو سرکار نے جن چیزوں پر پابندی لگا رکھی ہے ان چیزوں کے فراہم کرنے کی دلالی ہو تو یہ سب ناجائز ہے ایسی دلالی شریعت میں درست نہیں ہے جو قانونا شرعا چائز نہیں ہے محترم ناظرین ابھی ہم شیخ کے ذریعہ سے سن رہے تھے کہ دلالی صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی محترم ناظرین دلالی اگر ہم کسی انسان کو صحیح اور اچھے مقصد تک پہنچانے کیلئے کرتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ لیکن اگر ہم دھوکہ دینے کیلئے کرتے ہیں تو شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی محترم ناظرین آئیے شیخ کی خدمت میں ہم اگلا سوال جو آڈیو کے شکل میں ہم تک پہنچا ہے اسے ہم شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو جی شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے صحابہ کا مجموعی عمل حجت ہے مجھ کو اس کا علم ہے کیا اگر کسی صحابہ کا کوئی انفرادی کال مل جائے ہم کو تو اس پہ ہم عمل کر سکتے یا نہیں کر سکتے یہ جاننا چاہتا ہوں اور وہ اس کے اوپر عمل کرنا کیسا ہے اگر وہ حدیث سے اور قرآن سے ٹکراتا نہیں ہے دیکھیں صحابہ کرام کے عامال ان کے اقوال دو طرح کے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی حدیث یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل قول یا تقریر کی وضاحت میں آئے یا قرآن شریف کی کسی آیت کی تفسیر میں منقول ہے اور اس کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں دوسرا صحابہ کرام کے وہ اقوال ہیں جو ان کے ذاتی اجتہادات پر مبنی ہیں اور تیسرا وہ ہے کہ صحابہ کرام کا مجموعی عمل اس کی تائید کرتا ہے یعنی ایسی بات ہے جس کو سارے صحابہ کرام کہہ رہے یہ ایک موہ ہے سارے صحابہ کرام کا عمل اس پر پایا جاتا ہے تو اب یہ تین چیزیں ہوئیں تینوں چیزوں کا ایک اور بھی پہلو ہے ان تینوں چیزوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ رسول اکرم کے فرامین اور آیات قرآنیہ سے تکراتے نہیں مطلب ایک تفسیر کی کسی صحابی نے لیکن وہ تفسیر کسی اور آیت کے معنی وفہوم سے تکرا رہی ہے کسی نصے قرآنی سے یا فرمان رسول سے تکرا رہی ہے ظاہر اس کا معاملہ لگ ہوگا اور ایک ایسا ہے جو کسی سے نہیں تکرا تھی تو اگر وہ کسی سے تکرا نہیں رہی ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ صحابہ اکرام کے مجموعی عمل سے اور اس بارے میں ہمیں کوئی دوسری چیز ملتی بھی نہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا فعل صحابہ اکرام کا ہمارے لیے قابل حجت ہے اس کو لیا جائے گا دیگر لوگوں کے اخوال کے مقابلے میں اس کی زیادہ اہمیت ہے ایک ہے اجتہاداتِ ذاتیہ ایک اجتہاد کسی صحابی کا دوسرے صحابی کے اجتہاد سے ٹکرا رہا ہے تو صحابی صحابی سب برابر ہیں ایسے ہی اجتہاد بھی سب برابر ہیں تو اب کسی ایک صحابی کے اجتہاد کو زیادہ اہمیت دینا دوسرے کے مقابلے میں یہ درست نہیں ہے کیونکہ ان کی شان ایک ہے تو ان کے اخوال کا درجہ بھی ایک ہے ایسی صورت میں وہ ہمارے لئے حجت ہوگا نہیں تو حجت بننے کی اس میں خود صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ دوسرے صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے اگر ان کا قولِ ذاتی یا اجتہادِ ذاتی قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہا ہے کسی اور صحابی کا اجتہاد بھی اس کے تعلق سے نہیں مل رہا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے دیگر فقہ اور مجتہدین کے مقابلے میں صحابی کا اجتہاد زیادہ اہمیت رکھتا ہے لیکن اگر صحابی کا قول بعد کے فقہ سے ٹکرا رہا ہے تو وہ بھی صحابی کے قول کو زیادہ اہمیت ہوگی لیکن اگر ٹکرا رہا ہے قرآن و سنت سے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گی کیونکہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے اوپر فرد ہے ایسے میں یہ غلط فہمی پھیلانا شکوک و شبہت وارد کرنا یا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ لیجئے صحابی کی بات نہیں مانی یہ درحقیقت مغالطہ ہے دھوکہ ہے فریب ہے صحابی کی بات ایسے میں کوئی نہیں مانتا فقہ احناف بھی نہیں مانتے اس کو ملہ علی قاری نے مراعات میں بھی لکھا ہے کہ صحابی کا قول اس وقت مانا جائے گا جب وہ دیگر اقبال رسول اکرم اور صحابہ اکرم ہم سے نہ ٹکراتا ٹکراتا ہے تو اس کو مانا جائے اور دوسرے کو مانا جائے اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں تو صحابی کرام کی بات حجت ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے صحابی کرام کے اجتہادات کے بھی مخالف نہ ہو ان کا مجموعی عمل ہمارے لیے حجت کے قابل ہے لیکن ایک ہے مجموعی عمل کا ثبوت اور ایک ہے مجموعی عمل کا محض دعوی تو دعوی سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اس دعوی پر دلیل نہ ہو جیسے بعض لوگ بعض مسائل کے سلسلے میں دعوی کر دیتے ہیں کہ یہ صحابی کرام کا اجماعی عمل ہے اس پر اجماع ہو چکا ہے یہ محض دعوی ہے دلیل سے یہ آج تک ثابت نہیں ہوا لہذا محض دعوی کر دینے سے اور اس دعوی کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس پر الزام تراشی کرنا یہ فراد اور دھوکہ ہے فریب ہے اس سے بچنا چاہیے تو صحابی کرام کے اقوال حجت ہیں اگر مجموعی طور پر تمام صحابی کرام کوئی بات کہتے ہیں اور اس کا کوئی مقالف نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس کو مانا جائے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے اقوال سے ٹکرا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی صورت الگ ہو جائے گی جزاکاللہ خیرہ شیخ بہت اچھا لگا بہت علمی فائدہ ہوا بہت سارے شکوک و شبہات سے ہمارے ذہن و دماغ کو شیخ آپ نے کھولا امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی ان تمام جوابات سے بہتر ہوگی محترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے آپ کے سوالات کے جواب سنیں امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں اسکرین پر دیئے گئے نمبر اور میل پر واتس اپ آڈیو کی شکل میں ٹیکسٹ کی شکل میں اور میل کے شکل میں ہمیں اسے ہی آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بھی بھیجتے رہیں گے محترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ اس لئے آگے بڑھائیں لیکن وقت ہو چلا ہے اس پروگرام کے اختتام کا اگلی نششت میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کیلئے اجازت دیجئے